ملتان بہاولپور میاوالی ہو ریا رحیم یا خان خات کے لئے در بدر ہو گیا جنوبی پنجاب کا کسان گندم کے فضل تباہی کے دوہانے پہ پہنچ گئے ملتان میں خات کے لئے کسانوں کی لمبی قطارے تو بہاولپور کے کسان بھی خات سے محروم جتو کہ کسان کی قسمت بھی ٹھوکرے تو خاغنپور کے کسان کے لئے بھی خات کا حصول مشکل ہو گیا کہرور پکان ادھرا اور خشاب میں بھی کسانوں کے مشکلات کم نہ ہو سکے خاد نہیں مل رہی یہ مل رہی ہے اس کو جس کے پاس کاٹ ہے چند لوگ ہیں ان کے پاس کسان کاٹ ہے اور ہم جیسے جو کسان ہیں جس کے ایکرے دو ایکرے تین ایکرے ان کو نہیں مل رہی خاد نہ ملنے کے دوہائے کسانوں کا بھی ہو گیا پارہائی خاد نہ ملنے پر کسانوں کا احتجاج شجابات روڈ بلوک کرتی گاڑیوں کی طویل قطارے لگنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا میاوالی میں بھی خاد نہ ملنے پر کاشتکار سراپا احتجاج مہنگی خاد مزید مہنگی خان فرمے ڈی اے پی خاد کی قیمت میں چار سا روپے کا مزید اضافہ ڈی اے پی خاد کی قیمت دس ہزار روپے پہ پہنچ گئی چشتیا میں خاد کی بوری اٹھائی سو روپے میں فروقت ہونے لگی ملدان میں ٹرافک مسائل سنگین گھنٹوں ٹرافک جم رہنے سے پریشان ہونے لگے مقین تجاوزات کے مسائل شہریوں کی راہ میں ہائی گھنٹہ گھر پاک حرم گیٹ سمیں دیگر علاقے میں ٹرافک جم رہنا معامل بن گئے سخی سرور پل کی تعمیر میں کرپشن کا بڑا سکنڈل سامنے آگیا تین کروڑ نوے لاکھ روپے کی لاغت سے بننے والا سخی سرور پل خستحال پل پر استطاع سے قبل گڑھے پڑ گئے ٹھیکے دار نے کرپشن چھپانے کے لیے دوبارہ سخی سرور پل بم کر دیا متبادل واسطہ انتخائی خراب واریو کی طویل قطار معامل سرانسپورٹرز اور مسافروں کو مشکلات نہ سامنے حلیپور منسپل کمیٹی کی ناہمی محلہ پر اوقعیہ میں گھٹروں کے ڈھکن غائب آئی روز ہاتھ ساتھ معامل بن گئے بارہا شکایات بھی انتظامیں کو بیداد نہ کر سکیں شہریو کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیا قطع میں کروڑ روپے خرج کرنے کا باوجود غردوں کے مریض در بطر تحقیل ہیٹ کو آخر کا ڈالیسیس سنٹر دس سال گزنے کا باوجود فوال نہ ہو سکا ڈالیسیس سنٹر میں مشنری اور عملے کا فختان غردوں کے مریضوں کا ڈالیسیس سنٹر فوال کرنے کا مطالبہ نیب ملتان نے چار نا قبل فوت شدہ شخص کو طلب کر لیا فوت شدہ شخص کو دو بار طلبی کا نوٹس پھیر دیا نیب حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں فرادی کیس کی انکواری میں وفات کے بعد کیس ختم ہو جاتا ہے نیب نے پہلا نوٹس 29 دسمبر اور دوسرا 10 جنوری کو جاری کیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے بہاول پر کے علاقے سما سٹا کے قبرستان پر شہید کے لئے دوائے مقفرت کی گئے پیرزادہ لطیف 2014 میں بنوک میں شہید ہو گئے تھے شہید نے پس ماندگان میں دو بیٹے اور ایک بیوہ کو چھوڑا بھائی محمد رفیق نے کہا کہ فخر ہے کہ ان کا بھائی ملک پر قربان ہو گیا ملکان کے داخلی راستے سر سب دو شاداب ہوں گے پارکس ان ہارٹی کلچر اتھارٹی ملکان کا شہر کے داخلی راستے پر شجکاری کا فیصلہ مختلف گرین بیلٹس پر موسمے بہارہ اور دیگر مقامی درخت لگائے جائیں گے جو کمہارہ والا ناکشہ اور دیگر داخلی چوکوں پر پیلکن اور ٹیمنیلیا کے درخت لگیں گے اور جنلوگی پنجاب کا مری فورٹ پنڑو قدرتی حسن سے مالا مال فضا میں گھنے سیاہ باطلوں کا راج محکم موسمیات نے دو دن بعد برفارے کی نفید دیتی موسیقی